اسٹاریکو فرینڈز میں ہوں آپ کو اس تحمل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں تحمل بلوچ چینل یہاں میں آپ صرف موجود ہوں ایک نیو ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چائنہ کے بائیک میں ہنڈا سی ڈی سیمنٹی کا پسٹن ڈار رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میں یہ پسٹن ڈار رہا ہوں اس کی ریزن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ میں پسٹن کیوں ڈار رہا ہوں ہنڈا سیڈی سیمنٹی کا اور اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ بھی ایک الٹریشن کی پارٹ میں آ جاتا ہے جو کہ بلکل جینون قسم کی الٹریشن ہوتی ہے جس سے اچھی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے ویڈاؤڈ کسی زیادہ ایکسٹرا بور کے اور ویڈاؤڈ کسی زیادہ جو ہے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بائک جینون سیٹنگ میں اچھی طریقے سے بھاگے تو یہ جینون سیٹنگ ہے بائک کو اچھی طریقے سے بھگانے کی تو ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے آخر تاکہ آپ کو پروپرلی سمجھا جائے اگر جو میں نے ٹپس دی ہیں الٹریشن کی آپ کو وہ سمجھا جائے کیونکہ میرے کافی زیادہ بھائیں ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ آپ الٹریشن کی ٹپ نہیں بتاتے تو فرینڈز میں آپ کو یہ بتاتے چلوں ساتھ ساتھ کہ الٹریشن کی ٹپس ہم ضرور بتاتے ہیں صرف جو ورکنگ پروسیس اگر آپ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ کو پتا چل جائے گی کس طریقے سے پروپرلی چیز کو بند کرنا ہے اجیسٹ کرنا ہے تو وہ بھی الٹریشن کے ہی اندر آتی ہے تو اگر آپ پروپرلی ایک چیز کو صحیح سے اجیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو الٹریشن سے بھی کافی اچھی جو ہے وہ پروگریس بھی لگی تو چلے دیکھتے رہیں یہ ساتھ ست ویڈیو کو ساتھ ست میں آپ کو چھوٹے ٹپس بتاتا جاتا ہوں سو فرینڈز اب میں یہاں پر آپ کے بھی ساتھ بات کروں گا جہن کی جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں میرے ہاتھ میں دو قسم کے جین ہے یہ جو جین ہے یہ موٹے والا ہے اور یہ والا جو جین ہے یہ پتلے والا ہے تو آپ نے جب بائک تیار کرنی ہے الٹریشن کے لیے تو آپ نے اس چیز کے بھی خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ جو جین آپ یوز کر رہے ہیں کہ اس کی گیج کیا ہے اس کا سائز کیا ہے کیونکہ اگر یہ جین موٹے سائز کا ہوگا تو آپ کا جو پسٹن ہے اس کا گیپ جو ہے وہ پلک سے ہیڈ سے دور ہو جائے گا تو وہ پریشر سائز سے نہیں بنا پائے گا تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے جو پتے والا جین ہے اس کو یوز کرنا ہے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے پتے والا جین کو یوز کروں گا اس سے ہوگا یہ جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو پسٹن ہے وہ ٹاپ سائی جائے گا جب ٹاپ سائی جائے گا تو پریشر اچھا بنائے گا اور بائک کی بوشٹ اپ جو ہے وہ اچھی ہوگی تو آپ نے پتے والا جین یہاں پر یوز کر لینا ہے موسیقا 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 پکڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینچے کا گیس کٹ ہے یا جنائٹیڈ کا آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ گیس کٹ آپ کو مل جائے گا اس کو لوے والا جین کٹ بھی لوگ کہتے ہیں تو آپ نے یہ والا جین کٹ جو ہے وہ ڈال لینی ہے تو اس کا بیسکلی یہاں پر میں آپ کو فرنس بتاؤں کہ اس کا فنکشنلٹی یہ ہوتی ہے اس میں جو مین چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا بائک ہوتا ہے اس کا جو نارمل سائز ہوتا ہے پسٹن کا وہ ون ففٹی تک ہوتا ہے جب آپ اس پہ بڑا سائز کریں گے تو جو جن کے جن ون آتا ہے وہ ون ففٹی سائز تک آتا ہے جو ہم پسٹن ڈال دیتے ہیں وہ ٹو آنڈرڈ مور دن ٹو آنڈرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پسٹن جو ہے وہ جا کے آپ کے گیس کٹ کے ساتھ ٹکرانے شروع کر دیتا ہے اس لئے بائک ساؤنڈ بھی دیتی ہے بائک کی پکپ بھی نہیں ہوتی اور اس طریقے سے بائک کا پریشر بھی نہیں بنتا تو آپ کو ایک الٹریشن کی ٹپ یہ بھی دیتا جاؤں گا کہ جب آپ نے یوز کرنا ہے گیس کٹ تو لوی والا جینکٹ یوز کرنا ہے گیس کٹ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوگا تو پسٹن کا جو آہ ورکنگ ہے وہ ایزی لی ہو جائے گی اور پریشر جو ہے وہ اچھا بنے گا موسیقی موسیقی تو فرنس جہاں پر جیسے کہ اب بائک کی ٹائمنگ میں نے کرنی ہے تو بائک کی ٹائمنگ کی بھی ایک اٹریشنز ہوتی ہے تو وہ بیٹریشن میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بائک کی جو ٹائمنگ ہے اس میں ٹائمنگ کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ بڑا پسٹن یوز کر رہے ہیں اور آپ اپنی بائک کو پروپرلی ٹائمنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹس پہ ٹائمنگ ہوتی ہے ٹاپ کر کے فرنٹ پوائنٹ پہ تو اگر بائک کی آپ کو پیکپ نہیں مل رہی صحیح سے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو ٹائمنگ کا جو آگے جو ٹائمنگ جو بڑی گراری ہے اس کا جو پوائنٹ ہے اس کو ایک صرف جو ایک دندہ جو ہے اس کا اس کو آپ اوپر کی طرف کر دیں مطلب کہ کربیٹر کی طرف اوپر کی طرف کر دیں نیچے کی طرف نہیں کرنا نہیں تو والز آپ کو ٹکرانا شروع کر دیں گے تو آپ نے اس کو جن Rashوں سے ایک پوائنٹ اوپر کر کے چیک کر لینا ہے اگر آپ کی بائک مسنگ کرتی ہے آپ کی بائک میں کوئی پرابرم آتا ہے آپ کی بائک بوسٹنگ صحیح نہیں کرتی تو آپ نے وہ چیز بھی کر کے دیکھ لینی ہے تو اس چیز سے بھی کافی زیادہätzlich ہو جاتا ہے فرق پڑ جاتا ہے بائک کی پیکپ میں مسنگ میں بوسٹنگ میں کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے تو آپ نے یہ چیز بھی ٹرائ کر کی چک کر لینی ہے اگر اس طریقے سے آپ کا بائک سیٹ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس طریقے سے کر لیں تو اس کا بھی کافی حد تک آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا موسیقی جہاں پر میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرویٹر فیٹ کرنے جا رہا ہوں تو کرویٹر فیٹ کرنے سے پہلے آپ نے کرویٹر جین کو بھی چک کر لینا ہے جو آپ جین یوز کر رہے ہیں کہ اس کی تکنیس کتنی ہے تو وہ چیز بھی آپ نے چک کر لینی ہے اس میں دو قسم کے جین آتے ہیں ایک بگ سائز ہوتا ہے ایک سمال تو آپ نے کوشش کرنا ہے جو سمال سائز بالکل تھن سائز کا اوپر جو ہے اس کا جین ہو وہ والے آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا جو گیپ ہے وہ کم سے کم رہے اور جو ورکنگ پروسیس ہے وہ زیادہ زیادہ بوسٹ اپ ہو سپیڈ میں ہو جلتی جلتی پٹرول آئے کنزپشن ہو پٹرول کی اور بائک جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے وہ فاسٹلی موو کر سکے تو آپ نے اس چیز کا بھی اچھے سے خیار رکھ لینا ہے اس چیز کو بھی آپ نے مائل میں رکھنا ہے موسیقی تو فرینڈز اب جیسے کہ میں نے سارا بائک جو ہے اس کو کمپلیٹی جو ہے میں نے کلوز کر لیا سیٹ اپ کو تو اب جہاں پر باری آجتی ہے ٹیپٹ ایجسمنٹس کی تو ٹیپٹ ایجسمنٹس کی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا جس پر میں آپ کو پروپر گیج کے ساتھ ٹیپٹ جو ہے وہ اجیسٹ کرنے سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسی جو ہے اجیسٹ کرنے ہیں الٹریشن گاڑی کے لیے کیسے ٹیپٹ ہونے چاہیے تو اس پر میں ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھے لگی گی تو آپ سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو جتنے بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں سب سے پہلے ان کا تھنکس ادا کروں گا بہت بہت شکریہ بھائیو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو اب اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مین بات ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائک سٹارٹ ہو چکا ہے فولی موشن میں ہے تو اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے پسٹن یہاں پر یوز کیا ہے تو وہ بیسیکلی جو پسٹن ہے وہ ہونڈا سی ڈی سیونٹی ففٹی نمبر سائز کا جو ہے وہ پسٹن ہے تو اس پسٹن کو یوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پسٹن اس پسٹن کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے نارمل پسٹن سے جو چینہ کے پسٹن آتے ہیں تو یہ جو پسٹن ہے یہ بوسٹ جو ہے وہ اچھا دیتا ہے اس کا پریشر زیادہ بنتا ہے تو جو میرے پیارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جینون بائک میں ایسا سسٹم کریں جس سے ان کا بائک جو ہے وہ اچھی بوسٹنگ پہ جائے اچھے آؤٹپٹ ملے تو ان بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سی ڈی سیونٹی کا یوز کریں